جس رب کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ کے جسم اتھر پر مکھی بیٹھے وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی نپاک اور پلید چیز کو آنے دے گا پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو حضرت علی کرماللہ وجہالکریم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں آپ کی نالین پر اگر پلیدی لگی ہوئی ہے اللہ جبریل کو بھیجتا ہے میرے محبوب سے کہو کہ یہ نالین اتار دیں یہ صاف کر دیں تو جس رب کو آپ کے نالین کی پلیدی اچھی نہیں لگتی وہ آپ کے گھر کے اندر ایسی نپاک چیز کیسے آنے دے گا اور جس رب نے خود آقا کریم علی صلات و تسیم کے خواب میں آ کر امہ آئیشہ صدیقہ کو بطور دلہن پیش کیا جس کا انتقاب رب کائنات نے کیا ہو رب کائنات کا انتقاب ہماری اور آپ کی غلطی ہو جاتی اور ہم چوز کرتے ہیں کسی کو ہمارے چوزن جو پانچ سال ہم پشتاتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے لیکن رب کائنات جس کو منتخب کرتا اور اپنے محبوب کے لئے منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری پاکیز بھی آتا فرماتا ہے باطنی طہارت بھی آتا فرماتا ہے مفتی صاحب جو تقاضے ہیں نا عمر کے اکل اور فہم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم منصوب کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سیدہ کو دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت عمر کے بیٹے جو ہیں وہ بھی اپنی صلاح کے لئے آپ کے پاس جاتے ہیں حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ بھی اجازت لینے کے لئے اپنی قبر کی ان کے پاس جاتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسود جیسے جیسے صاحب ہیں ان کی درستگی بھی سیدہ عائشہ فرماری ہیں عمر کے تقاضوں سے بالا ہو کے اتنا علم جو سیدہ کے پاس ہے یہ موجزہ خدا ہوگا یا قربت رسول ہوگی یا دونے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پروردگار عالم کا خاص فضل اور کرم بھی ہے ان پر جو اللہ نے ان کو اتنی حکمتیں دلائی فہم و فراست علم شہور اور آگاہی عطا فرمائی اور اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت بھی ضرور شامل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ نبی علیہ السلام سے جن اصحاب رسول نے احادیث کو آگے روایت فرمایا ہے ہمارے علم کا ایک بڑا سرمایہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر منحصر ہے جن اصحاب رسول نے احادیث کو آگے روایت کیا ہے ان میں چھے بڑے اصحاب رسول ہیں جنہوں نے احادیث کا بڑا زخیرہ امت کو منتقل فرمایا ہے اور ان چھے اصحاب رسول کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شامل ہے آپ سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں یہ اتنی بڑی احادیث کی تعداد جس کے اندر علم کا ایک زخیرہ ہے جس میں جملہ ایک دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ شامل کروں ان چھے آدمیوں میں سیدہ کا نام صفحہ اول پر ہے صفحہ اول پر ہے بلکل دیکھیں ایک خاتون ہونے کے نام ایک خاتون ہونے کے نام جس زمانے میں خاتون کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں ان چھے کے ساتھ شامل ہیں اور ان چھے کی جو درستگی ہے quality of حدیث اس کو بھی پابند کرتی ہے اس کو بھی پابند کرتی ہے اور آپ اتنی بڑی عالمہ اور فقیہ ہیں حضرت عربہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حلال اور حرام اور فرائض اور انصاب کے علم میں آپ سے بڑھ کر کسی کو ماہر نہیں دیکھا آپ کی صحبت میں اصحاب رسول علم سیکھنے بھی آتے تھے دو سو اصحاب رسول اور تابعین ہیں جنہوں نے آ کر اور پھر آگے امت کو منتقل فرمایا ہے اور اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جب قرآن اور احادیث میں غور و فکر کا معاملہ آتا تھا چونکہ جو قرآن میں آیا نا کہ یستمبتو نہ ہوں وہ لوگ جو کہ گہرائی میں جا کر وہ معانی وہ مفاہیم نکال کر لائیں جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے فرماتے ہیں جب بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوا انہوں نے قرآن کے وہ مفاہیم اور مطالب ہمارے سامنے بیان کیے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوتی تھی اچھا یہ قوالٹی جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری باقی ماں کے اندر نہیں ہے جو یہ قوالٹی سیدہ آئیشہ کے اندر ہے یہ اس میں بہت منفرد ہے نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے پیارے آقا علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے وہ امت کی تمام خواتین بشمول امہات المؤمنین کے سب پر بھاری ہے یعنی یہ گارنٹی تو نبی علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے اچھا ایک تو ہے آپ کا اپنا فہم اور ادراک اور آپ کا علم کو آگے منتقل کرنا اللہ نے آپ کی پوری ذات کو ہی بابرکت بنایا اس امت کے لیے کیونکہ جیسے آپ تیمم کا واقعہ دیکھ لیں کہ آپ جس جس مقام پر نبی علیہ وسلم کے ساتھ جاتی ہیں وہیں امت کو کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کی برکت سے ملتا ہے اچھا ایک یہ جو ہم آدمی اپنے انٹیلیکچل کپیسٹی کے اندر زویرہ بے بہت زیادہ انجسٹس کر جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ سیدہ آئیشہ کو زیادہ پتا تھیں وہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن جو درستگی حضرت عبداللہ کی کی یا عبداللہ بن مسعود کی کی ان باتوں کا تعلق گھروں سے نہیں ہے ان کا تعلق جو ہے وہ فقہ سے ہے یا دین کے فہم سے ہے یہ فہم اور عمر کے تقاضے یہ بالکل آپ نے صحیح نکتہ بیان کیا کہ صرف نجی زندگی یا گھریلو زندگی سے متعلق احادیث نہیں ہے بلکہ بلال بھئی اگر تھوڑی سی توجہ ہم کریں آپ غور فرمائیے میں تو عام طور پر ایک اور دعویٰ کرتا ہوں اور شرح صدر کے ساتھ کرتا ہوں وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو علم دیا وہ تو اپنی جگہ پر امام زہری کی شہادت مستدرہ کے حاکم کے اندر ہے روح زمین پر سب سے بڑی عالمہ ہے اور ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں تمام امہات المومینین ہماری پیاری امائیں ان سب کا علم جمع کیا جائے اور تمام مردوں کا بھی علم جمع کیا جائے ام المومینین حضرت عائشہ صدیقہ کا علم بڑھ جاتا ہے اچھا پھر آپ حیران ہوں گے ابھی آپ نے جیسے کہ فرمایا نا کہ مردوں سے متعلق یہ علوم و معارف کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے اندازہ لگائیے صرف تفسیر و حدیث کا معاملہ نہیں فقہ کا معاملہ نہیں بلکہ آپ اندازہ لگائیے کہ امام زہری کیا کہہ رہے ہیں عطا کیا کہہ رہے ہیں اور عربہ ابن زویر کی کیا بات سامنے آ رہی ہے طب میڈیکل شاعری منطق عدب میراس ترکہ یہ معجزہ نہیں ہے یہ صرف ایک تو معجزہ دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور صدقہ بھی ہے یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں خود ارشاد فرمایا خدا کی قسم مجھے عائشہ کے بارے میں کبھی تکلیف نہ پہنچانا تم میں سے واحد عائشہ وہ ہے جن کے بستر پر اللہ وعی بھیجتا ہے میرے دل میں سوال تھا کیسا ولی آدمی اللہ میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو باقیہ ہے کہ وحی جو ہے وہ ان کے بستر پر آتی ہے یہ خصوصیت بہت بڑا خاصہ ہے تو وہ جو وحی کا مرکز بن گیا اسی کے صدقے کے اندر اتنے علوم مل گئے اچھا ایک اور بات بھی یہ بتائیے تیمم کا جو حکم نازل ہوتا ہے وہ تو امی جان کا ہار گم ہوا تھا اسی واقعے میں یہ تیمم کا حکم نازل ہوا تیمم انسان کب کرتا ہے جب ناپاکی ہو یعنی بے وضو ہو محدث ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر تیمم کے بغیر وضو کے نہیں ہوتی اب آپ یاد رکھئے حج کے بارے میں احادیث ہمیں درجنوں کی تعداد میں کتاب الحج کے اندر عمر مومنیت آئیشہ سے ملتی ہیں مسجد آئیشہ آپ گئے کئی دفعہ مکہ مکرمہ احرام مواقید میں تو حیران ہوا سود سے متعلق حضرت آئیشہ اور حضرت زید بن عرقم کے مقالمے ملتے ہیں ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں صحابہ اپنی مشکلات کا حل حضرت آئیشہ سے جا کر پوچھتے تھے اچھا یہ سارے کے سارے گویا تیمم نماز حج سود تجارت بزنس حلال و حرام کا علم وراست کا علم اس لیے میں ایک شرع صدر کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں اگر کوئی دنیا میں فرد ایسا ہو جو ہمارا اور ام المومنین آئیشہ صدیقہ کا رشتہ کاٹنا چاہتا ہے تو صرف عدرت آئیشہ کا رشتہ نہیں کٹے گا ہم سے خدا کی قسم ہماری نماز ہی ان کے بغیر مکمل نہیں ہمارا حج مکمل نہیں تجارت مکمل نہیں آگے چلیں آپ نے اگر حضرت آئیشہ کا رشتہ کاٹ دیا ڈیڑھ رکو قرآن کریم سے آپ کو دست بردار ہونا پڑے گا حضرت آئیشہ کے بغیر تو قرآن مکمل نہیں ہے کیا خوبصورت بات